ہالو گائز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو کولیس پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی میرے پاس تو زیادہ کولیس نہیں ہے بس صرف یہ ایک ہے یہ والا ہے نا میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور جب میں کٹنگ لائی تھی یہ بالکل ریڈ کلر کا تھا اور پتہ نہیں دھوپ کی وجہ سے جو جگہ پہ میں نے لگایا ہے تو شاید دھوپ کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے دیکھو اس میں کتنے پریٹی پریٹی فول لگے ہیں یہ فلاورز جو ہے نا یہ سپرنگ میں ہوتے ہیں سالور نہیں ہوتے ہیں صرف سپرنگ میں ہی ہوتے ہیں یہ فلاورز یہ اینیل پلانٹ ہے آپ اس کی چھوٹی بھی ڈنڈی کہیں سے مطلب ایک 5 انچ کی اگر آپ کٹنگ لائکے لگا دو تو یہ آرام سے ہو جائے گا لو مینٹیننس پلانٹ ہے یہ لیکن بہت پیارا لگتا ہے میں نے سارے پلانٹ سے کٹنگ سے گروہ کیے تھے دیکھو یہاں پر سائیڈ میں ہائی بسکس کا پلانٹ ہے یہ بھی میں نے کٹنگ سے ہی گروہ کیا ہے یہ میں نے فروری میں لگایا تھا اور دیکھو ابھی تک اتنا فاسٹ ہے اس کا گروہ اور اس کو نہ ہم کچھ نہیں صرف گوبر کی خات دیتے ہیں بس اور کچھ نہیں ابھی تک تو میں نے اس کو کچھ نہیں دیا ہے صرف گوبر کی خات مٹے میں ملا دی اور یہ پوٹ میں بھی گروہ کر سکتا ہے میرے یہاں پر اوپن پلیس جادہ ہے تو میں جمین میں لگا دی ہوں ان کو اور دیکھو یہ جو ہے دیشی کرزان تمام ہے یہ اتنے اچھے سے بلومنگ ہو رہا ہے ابھی بھی نا اس کے سیڈ اپنے آپ گر جاتے ہیں لیچے اور پھر جومینیشن ہوتا ہے اسی منت میں ابھی یہ اپریل منت چل رہا ہے لیکن ابھی جومینیشن چل رہا ہے ان کا بھی یہ ابھی ریسنٹلی گروہ ہوا تھا پہلے میں یہاں پر جادہ تر کیلینڈولا اور کسی انتموں لگائے تھے تو سارے ان کے بیج گر گر کے تو پھر یہ اس کا جومینیشن ہو گیا ہے دیکھو کھولیس کا پلانٹ اس کے لیوز دیکھو یہاں پر گرین ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا چینجز آتے رہتے ہیں کبھی گرین ہو جاتا ہے دیکھو کبھی گرین ہو جاتا ہے اس کو زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں سوائل ہمیشہ ڈائمپ ہونی چاہیے اور اگر بلکل پانی نہ دی تو پھر اس کے پتے لٹک جاتے ہیں اور بہت گندہ لگتا ہے یہ اس کی فلاورین ختم ہو جائے تب اس کی پروننگ کر دو تو بہت ہی پیارے شیپ میں آ جاتا ہے مجھے اس کے فول اچھے لگے اسی لئے میں نے اس کی پروننگ ابھی تک نہیں کی جب اس کے یہ جو فلاور ہے اس میں سیڈ پروڈیوز ہوتے ہیں جب یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سیڈ لیکن کٹنگ سے گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے آپ کٹنگ لگا دو اس کی پانچے دن میں لگ جائے گا اس کا کٹنگ دیکھو میں نے نا ایک چھوٹا سا کٹنگ یہاں پر جمین میں اس کا نا یہاں پر دیکھو یہ لگا دیا ہے میں نے اور یہ یہاں پر اتنے اچھے سے گروہ ہو گیا اور ان کے بھی سیڈ تیار ہو رہے ہیں دیکھو ابھی تیار نہیں ہوئے یہ بہت ہی پیارا کلر ہے یہ دیکھو بہت ہی پیارا کلر ہے تو اس کو ایسی رہنے دو اور یہ جب ڈرائی ہو جائے دیکھو ایسے مطلب ابھی یہ تیار نہیں ہوا ہے دیکھو اس میں ایسے سیڈز بن جائیں گے ہاں یہ تو اس میں تو بیچ بن چکے ہیں یہ دیکھو یہ سارے اس کے سیڈز ہیں یہ دیکھو یہ اس کے سیڈز ہیں تو یہ ایسی جمین تے گھر جاتے ہیں اور پھر بعد میں پھر سے جمینیشن ہوتا ہے ابھی تک تو جمینیشن چل رہا ہے ان کا یہ اپریل کا منتھ ہے اور میں جائپور کی ہوں اور دیکھو اکمی گرمی میں بھی ان کی جمینیشن ہو رہی ہے اور اتنی گرینری ہے یہ سارے پلانٹس میں یہ گنیر بھی میں نے نا کٹنگ سے گروہ کیا ہے بس اتنا اچھے سے گروہ ہو رہا ہے یہ سب سارے پلانٹس میرے کٹنگ کے ہیں یہ پان کی کٹنگ لگائی تھی میں نے دیکھو یہ یہ بھی اتنی اچھے سے گروہ ہو رہی ہے تو گائیز آپ کٹنگ لائیے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی خوشی ملتی ہے جب ہمارے گھر ہرابرہ رہتا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے لگے ہوئے پودھے جب فول فل دیتے ہیں تو بہت ہی سٹریس کم ہو جاتا ہے تو آپ بھی لگائیے کٹنگ آپ بھی گھر کو ہرابرہ بنائیے اور اگر میرا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے مجھے موٹیویٹ کیجئے بہت ہی سٹریس کٹنگ 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 بہت ہی سٹریس کٹنگ